دیان اسی کا ایک حصہ ہیں پس تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ اور ان لوگوں میں سے ہو جا کہ جو اس سے فراغت رزق دیے جاتے ہیں اور اس کے بعدات سے کھاتے ہیں یقینا یہ دین ہی زندہ ہے برکات کا مجموعہ اور مشانات کا مذر ہے جو پاکیزہ باتوں کو حکم دیتا ہے اور بدیوں سے روکتا ہے اور جو کوئی اس کے خلاف کہتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے وہ نامراد رہتا ہے اے موزن ملکہ دنیاوی نومہ کے لحاظ سے خدا کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے پس اب تو آخرت کی باتشاہت میں بھی دلچسپی پیدا کر اور توبہ کر اور اس خدا واحد و یگانہ کی فرما برداری اختیار کر کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ان پاتشاہت میں اس کا کوئی شریف پس تو اسی کی بڑائی دیان کر کیا تم اس کے علاوہ محرود بناتے ہو ان کو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں کسی شکلے ہے تو آہ میں اس کی سچائی کی نشانات لکھلانے کو تیار ہوں وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے جب میں اسے پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیتا ہے اور جب اسے بلاتا ہوں تو میری مدد کو پہنچتا ہے اور جب اسے مدد کا طلب دار ہوتا ہوں تو میری نسوس فرماتا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ہر مقام پر میری مدد فرمائے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا پس کیا تو جزا سزا کے دن کے خوف سے میرے نشانات اور صدق و صدات کے ظہور کو دیکھنا پسند کرے گی اے تیسرا توبہ کر توبہ کر اور سن سن تاکہ خدا تیرے مال میں اور ہر اُس تیز میں جس کی تو مالک ہے برکت بخشے اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جن پر خدا کی رحمت کی نظر لہتی ہے یہ ہے حضرت نسیم علیہ السلام کا کلام یہ ہے آپ کا جہاد کا تصور اور پھر اس پر عمل درام ہے ایک آواز آپ کو اُس زمانے کے عالم دی یقین نہیں ملے گی جس کو اتنی جرت ہو کہ ملکہ ویکٹوریا کو سوائے خوشہ مجھنا الفاظ کے خدا کر سکتا اور توبہ کر کے الفاظ تو اُس زمانے کی سلطنت کے لیے ایک بم کا درجہ رکھتے تھے بہت عظیم الشان کا لان آئی بڑے کھل کھلے الفاظ میں اسلام کی دعوت دی ہے اور ایک جھوڑے دین سے توبہ کرنے کی دعوت دی ہے اس کی طرح گلایا ہے اور یہی وہ جہاد کا جذبہ ہے یہی وہ روح جہاد ہے جس کو سمجھنے کی نتیجے میں حضرت مسیح مولیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت کو ایک ناختم ہونے والے انمٹ جہاد کے رستے بڑا دی ہے ہر لحمہ دن اور راکھ ہمارا جہاد بن گیا ہے ایک پاکستان کے نامبر مورد شیخ محمد اکران صاحب اپنی کتاب موجِ خوصر میں اس بات کو محسوس کر کے لکھتے ہیں فرماتے ہیں دنیا کی مسلمانوں میں سب سے پہلے احمدیوں نے اس حقیقت کو پایا کہ اگرچہ آج اسلام کے سیاسی زوال کا زمانہ ہے لیکن عیسائی حکومتوں میں تبلیغ کی اجازت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک ایسا موقع بھی حاصل ہے جو مذہب کی تاریخ میں نیا ہے اور جس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے پھر فرماتے ہیں مسلمان تو جہاد بسیف کے عقیدہ کا خیالی دم برتے نہ عملی جہاد کرتے ہیں نہ تبلیغی جہاد لیکن احمدی دوسرے جہاد یعنی تبلیغ کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں انہیں خاصی کامیابی حاصل ہیں اور آخر پہ میں آپ کو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے تصور جہاد اور مولانا مودودی صاحب کے تصور جہاد کا ایک موازنہ کر کے دکھاتا ہوں ایک تو یہ کہ دو تصور ہیں ان کے انگریزی حکومت کے دوران اس حکومت میں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں وہ وہ رہے ہیں اور جب وہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو باتیں کرتے ہیں وہ اور ہیں دو پیمانے ہیں ہر چیز میں آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تصور جہاد منصوب کرتے ہیں وہ اور ہیں اور وہ ایسا خوفناک ہے کہ ایک غیرتمند مسلمان اس کو سن کر عذیت میں مقتلا ہو جاتا ہے اصاب شکن ہے ان کا تصور جہاد اور حضرت مسیم علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے اور اجزام تراشی میں آج یہ جماعت سب سے آگے ہیں وگر اس سے پہلے کہ مولانا مودودی کا تصور جہاد ان کے الفاظ میں آپ کے ساتھ میں رکھوں میں میجر آف بن کیے کتاب اسلام انڈر دی ایرب رون کے ایک اقتباس آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں میجر آف بن کی کتاب کا ایک اقتباس ہے اس میں اسلام زیر حکومت عرب یہ تلجمہ اس کا کیا ہے کرنے والے نے اصل نام ہے اسلام انڈر دی ایرب رون وہ لکھتے ہیں جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو اصول آپ نے تجویز کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے مگر کامیابی کے نشے میں آپ کے بہتر خیالات کی آواز کو نوزب اللہ منزلے خیالات کی آواز کو بہت اصلا پہلی ہفاش کر دیا خاموش کر دیا انہوں نے جنگ کا ایک عام فرمان جاری کر دیا تھا جس کے نتیزہ یہ تھا کہ اہل عرب نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر جلتے ہوئے شہروں کے شولوں اور تباہ و برباد صدا خاندانوں کی چیخ و پقار کے درمیان اپنے دین کی اشاعت کی کیسا ظالمانہ کیسا ناپاک تصور ہے غلب ہے اسلام کا جو ایک اسلام دشمن مستشرک پیش کر رہا ہے اسی تصور کو مرانہ مادودی لگی لپٹی باتوں میں ریشن کے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی فضاحت و بلاوت کے پردوں میں چھپا کر اس طرح پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے فاض و تلقین کا جو موثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا مضبوط دلائل دیئے واضح حجتیں پیش کی فصاحت و بلاوت اور زور خطابت سے دلوں کو گرمایا اللہ کی جانب سے محجر العقول موزے دکھائے اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے لیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اس بات کے لیے مفید ہو سکتا تھا لیکن آپ کی قوم نے افتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہونے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا حق ان کے سامنے خود ظاہر ہو چکا تھا انہوں نے برائل این دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا حادیب انہیں برارہا ہے وہ سیدی راہ ہے اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان کی لذتوں کو چھوڑنا انہیں گوارہ نہ تھا جو کافرانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل تھی لیکن جب واضو تلقیم کی ناکامی کے بعد نعوذ باللہ منزلک آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعوذ باللہ منزلک واضو تلقیم میں ناکام ہو رہا ہے کسی جاہلانہ کسی خوفناک ظالمانہ بات ہے جو مولانا موجودی کے قلم سے جاری ہو رہی ہے اور وہ خوف نہیں کر رہا ہے اس آواز کو سنیں اور قرآن کریم کی اس آواز کو سنیں فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكْرَ اے محمد تو نصیحت کرتا چلا جائے کیونکہ یقیناً تیری نصیحت ناکام نہیں ہو سکتی تیرے انداز اور ہے تیری نصیحت میں ایک ایسی قوت ہے جو ناکامی کا مو دیکھ نہیں سکتی فَذَكِّرِ النَّفَاتِ ذِكْرَ اور اگر تیری نصیحت کے باوجود کو نہیں مانتا تو ہم تجھے دبدستی کی اجازت نہیں دیتے اِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرَ لَسْتَ عَلَيْهِ مِنْ مُسَحْتِرَ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَقَفَرْ فَيُعْذِبُهُ اللَّهُ الْعَضَابَ الْاَكْبَرَ کہ تیری نصیحت میں حسن ہے پیار ہے ملاحت ہے دلشین ہیں تیری باتیں اور ہو نہیں سکتا کہ اثر نہ کریں ہم تجھے یقین دلاتے مگر اگر کوئی بدقسمت ان سے مو موڑے اور ان کو قبول نہ کریں تو ہم تجھے زبدستی کی اجازت نہیں دیتے تجھے ہمیں دروہ نہیں بنایا تو مذکر ہے اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَقَفَرْ فِيرْ جو کوئی انکار کرے گا ہم اس کو پکڑیں گا ہم اس کو سزا دیں یہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام محدودی ہے جو یہ کہہ رہا ہے لیکن جب وَعَضُ نَوْنَا لَسْتَ پڑھا نہیں جاتا ہے شکر لیکن جب وَعَضُ تَلْقِيم کی ناکامی کے بعد دائی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور اَلَا قُلُّ مَاثَرَتٍ وَدْمٍ وَمَالٍ یُدَا فَهُوَ تَعْتَ قَدْمَئِيَا تَعْتَائِن کا اعلان کر کے